جب امریکہ اور یورپ کے پروفیسر روزگار کے لیے پاکستان کا روز کرتے تھے گورے چھوٹی کا دن کراچی کے ساحل سمدر کی گرم ریت پر لیٹ کر گزارتے تھے ساٹھ کی دہائی کا کراچی سچ میں اتنا شاندار تھا روزنامہ جنگ کے سنڈے میکزی میں 7 دسمبر 2021 کو شاہ ہونے والے ایک مضمون میں 1960 کی دہائی کے کراچی شہر کے شاندار ماتھی کی مختصر کہانی سابق امریکی سفارتکار کی زبانی بیان کی گئی ہے جو اڑوں نے 2002 میں نیو یوک میں اپنے دوست کے ساتھ موجود ایک پاکستانی کو سنائی تھی مضمون میں تحریر کیا گیا ہے کہ مذکورہ سفارتکار سابق امریکی سفارتکار ایوب خان سے لے کر ظلفکار علی بھٹو تک پاکستان میں تائنات رہا اور جلالزیہ الحق کے ماشاءاللہ کے بعد پاکستان سے لاتینی امریکہ ٹرانسفر ہو گیا سابق امریکی سفریر نے بتایا کہ کراچی سارٹھ کی دہائی میں دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا تھا یہ پر امن کرین شہر تھا دنیا جہاں کے سفارتکار سیاہ اور ہبوی شہر میں گھومتے پھرتے رہتے تھے ہوتلز ڈسکوز اور بازار آباد تھے کراچی کا ساحل دنیا کے دس شاندار ساحلوں میں تھا پیا یہ دنیا کی چار بڑی ایلائنس میں شمار ہوتی تھی یورپ امریکہ مشرق بائید، عرب ممالک، سوویت یونین، جاپان اور بھارہ جارے والے تمام جہاز کراچی اترتے تھے اور مسافر کراچی کے بازاروں میں ایک دو گھنٹے گزار کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے تھے شہر میں ڈبل ڈے کر بسیں چلتی تھی حکومتیں انڈرگراؤنڈ ٹرینگ کے لیے شہر میں کھدائی مکمل کروا دی تھی اور یوں کراچی ایشیا کا فہلا شہر بننے والا تھا جس میں میٹرو کی سہولت ہوتی کراچی کی روشنیاں رات کو دن میں وزن دیتی تھی ہم تمام سفارتکار کراچی کو روشنیوں کا شہر کہتے تھے کراچی کے بیچ بھی لا جواب تھے ہم بڑے ہفتے اور اتوار کا دن بیچ کی کرم ریٹ پر لیٹ کر گزارتے تھے ہم ساحل کے ساتھ سائیکل بھی چلاتے تھے کراچی میں دنیا بھر سے بہری جہاز آتے تھے اور ان بہری جہازوں کے ذریعے ہزاروں گسافر کراچی آتے تھے کراچی خطے کا جنکشن بھی تھا یورپ سے لوگ ٹرین کے ذریعے سمبول آتے تھے وہاں سے تہران تہران سے کوئٹا اور کوئٹا سے کراچی آتے تھے کراچی میں روکر ٹرین کے ذریعے انڈیا چلے جاتے تھے اور وہاں سے سری لنکا نبال اور بھٹا دیکھ پہن جاتے تھے کراچی میں دنیا کی جدید تری مسئلوات ملتی تھی میرے صدقی کا پہلا ٹیپ ریکارڈر پہلا رنگیر ٹیوی اور پہلا ہیوی موٹر بائی کراچی سے خریدا یہ شہر بڑی گاڑیوں کی مہت بڑی مارکٹ ہوتا تھا جاپان گیورپ اور امریکہ سے مہنگی گاڑیاں کراچی آگئی تھیں اور کراچی کے سیٹ باقائدہ موڑی دے کر یہ گاڑیاں خریدتے تھے یہاں کا ریلویر سٹیشن دنیا کے بہترین سٹیشنوں میں شمار ہوتا تھا پیڑے جدید صاف ستری اور عرامدے تھی اور ان میں کھانا بھی صاف سترا اور میاری ملتا تھا ہم میں سے زیادہ تر سفارتکار ریٹائیونٹ کے بعد کراچی میں خیام کے بنصوبے بناتے تھے اور یہاں پروپٹی خریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے شہر صاف سترا تھا پتہ بہت اچھی تھی صدیوں اور گتوں میں درجہ حرارت مہتدر رہتا تھا بیروپریسی پڑی لکھی مہنگ بے وطن اور کوپریٹیو تھی اور حکومتی عددار آلہ تعلیم یافتہ اور گچڑ تھے میں نے ایوک کان کے ایک مشیر کے گھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی پرائیوٹ لائبریلی دیکھی تھی لوگ بہت مہمان نواز تھے شہر میں کسی خلصن کی تینشل اور خوف نہیں تھا کراچی کے کسی سفارت خانے کے سامنے سیکیورٹی گارڈ یا پلس میں ہی ہوتی تھی ہم اپنے ہاتھ سے سفارت خانے کا لیٹ کھولتے اور بند کرتے تھے پاکستان کے یہ کسی ملک کے ویڈے کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستانی شہری جہاز میں سوار ہوتے تھے یورپ کے ممالک میں اترتے تھے اور انہیں ائرپورٹ پر بھی تابعیتا تھا اس کی وجہ بہت دلچسپ تھی پاکستان اس لکھ دنیا کا واہر ملک تھا جس میں سرب کو لوگوں کو پاسپورٹ کیا جاتا تھا جو واقعی چیلون مسافر ہوتے تھے پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے اپنے خوشحال ہونے صاحب جائداد ہونے اور صفرچی وجوہات کے صلوح دینا پرتے تھے چنانچہ پاکستان کے جس شہری کے باس پاسپورٹ ہوتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا وہ صاحب حیثیت چیلون مسافر ہے لہٰذا تمام ممالک اس سے آرڈ آرائیور بھی دات دے دیتے تھے میانے تعلیم پورے خطے میں ملند تھا طالب علم یورپ، عرب ممالک، افریقہ، مشکوائی، ایران، افغانستان اور چیز سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے تھے اور کراچی اور لاہور کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو جاتے تھے امریکہ اور یورپ کے پروفیسر روزنار کے لیے پاکستان کا روخ کرتے تھے کراچی شہر میں ایک ہزار کے قریب غرب ملکی ڈاکٹر، طبیب اور پروفیسر تھے پاکستان کا بیکنگ سسٹم جدید اور فلک پروف تھا بجلی، ٹیلی فون اور گیس کا انتظام بہت اچھا تھا سیورل سسٹم شاندار تھا کراچی میں بارش کے آدھے گھنے والسڑکیں خوشک ہو جاتی تھی روزکار کے مواقع عام تھے، فیٹرینا لگ رہی تھی اور مال ایکسپورٹ ہو رہا تھا تیلیویر نیا نیا آیا تھا چنانچہ کراچی کی چھتوں پر ایٹینوں کی لمبی خطاریں دکھائی دیتی تھی ورل بیک اور آئی ایم ایف کے عددار اس وقت امریکی ایمبیسی آتے اور ہمیں کہتے تھے تم کسی طرح پاکستانی حکومت کو کرزا لینے پر مجبور کرو ہم مزیر خزانہ سے بات کرتے تھے وہ کہتا تھا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم پیسے لے کر کیا کریں گے یہاں پہنچ کر امریکی سفارتکار نے لمبی آہ بھری اور حضرت سے کہا ہم سفارتکار اس وقت ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کراچی 1980 تک پہنچ کر دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوگا یا لندن اور نیو یوک اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اس نے بعد اس فارتکار نے کوئی لمبی آہ بھری اور کہا میں آج ٹی وی پر کراچی کے حالات دیکھتا ہوں یا پھر اس کے بارے میں خبریں بڑھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے پر میں بڑی دیر تک روشتا رہتا ہوں کیا واقعی یہ وہی شہر ہے جس میں مدرہ سال رہا اور جسے دنیا کا شامدار ترید شہر سمجھا جاتا تھا